بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم مومن اکرام امید ہے آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو یہ جس عنوان پر ہے اس سے باخبر رہنا اس سے آگاہ رہنا تمام مومنین کے لیے بہت ضروری ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہم پر انعام کیا ہے آپ کے دلوں میں یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ کتنی قیمتی ہے اور اس کے کتنی اہمیت ہے اور دنیا بھر میں جو اسلام دشمن اناثر ہیں اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ کس طرح سے سازشیں کر رہی ہیں وہ کس طرح سے کوششیں کر رہی ہیں کسی طریقے سے یہ محبت اہل بیت آپ کے دلوں سے نکال دی جائے اور یہ جو اہل بیت کے ساتھ عشق ہے شیوں کا اس کو کسی ایسے انداز سے پیش کیا جائے کہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جبکہ یہ انتہائی اہم ضرورت ہے وقت کی کہ نئی نوجوان نسل کے دلوں سے فیشن کے نام پر لائف سٹائل کے نام پر سٹینڈرڈ کے نام پر یہ عشق اہل بیت نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس قسم کی ویب سیریز اور موویز بنائی جارہی ہیں جو کہ مارکیٹ میں عام ہیں اور یہ جو تشیعہ کے خلاف ایک منظم سازش کی جارہی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو اگر خطرہ ہے تو صرف شیعہ مسلک سے ہے اس کی مثال ہے کہ موجودہ دور میں سب سے اہم جو فلسطین کا مسلہ ہے اس پر بھی جو شیعہ ممالک نجستان سے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور جو عملی میدان میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں کوئی اور اسلامی ملک اس طرح سے کام نہیں کر رہا انہیں پتا ہے کہ جو شیعہ قوم میں یہ جذبہ ہے یہ اہل بیعت سے متمثق رہنے کی وجہ سے ہے اہل بیعت سے ان کے دلوں میں جو محبت ہے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے در اہل بیعت سے جڑے رہنے کی بدولت یہ سب ہے آئیم آئی اہل بیعت کا یہ درس ہے اسی عشق اہل بیعت کو اسی عدب کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے اور اس میں جو سب سے زیادہ ان کا ہتھیار ان کے پاس سب سے سٹرونگ ہتھیار ہے وہ ہے میڈیا کے ذریعے سینیما کے ذریعے فلموں کے ذریعے کیونکہ اگر وہ براہ راست اس چیز کی نفی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے لیکن یہ جو ذریعہ ہے اس کے ذریعے وہ نوجوان نسل تک یوت تک براہ راست اپنا پیغام پہنچاتے ہیں کیونکہ آج کی نوجوان نسل یہ فلمیں یہ ٹی وی سیریز دیکھتے ہیں گوشتہ دنوں مجھے بہت سے دوستوں نے میسیجز کی اور مجھے کلپ بھیجا نیٹ فلکس ایک ادارہ ہے جو کہ ہالی ووڈ کی فلمیں بناتا بھی ہے نشر بھی کرتا ہے ریلیز کرتا ہے اس پر ایک فلم شایع کی گئی ہے جس کا نام ہے دی پرشین وریین اور اس میں امام مہدی علیہ السلام کی شان میں انتہائی نازیبہ اور توہین آمیز گفتگو کی گئی ہے اور ان کے کردار کے بارے میں بہت سی غلط طریقے سے گفتگو کی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ ایک گاڑی کا سین ہے ایک خاتون کے جس کو شیعہ ظاہر کیا گیا ہے وہ کہتی ہے یا امام زمان اب وہ یہ کہتی ہے تو فوراں سین رک جاتا ہے اور اس کے پیچھے گاڑی میں ایک دوسری خاتون بیٹھی ہے جو کہ یہ سنتے ہی امام کے بارے میں انتہائی نازیبہ اور گھٹیا قسم کی گفتگو شروع کر دیتی ہے ہم اس عمل کی اس فلم کی بھرپور مضمت کرتے ہیں جس گھرانے کو اللہ نے عزت دی ہو جس گھرانے کا مقام اللہ نے بلند رکھا ہو تو اس طرح کی سازشوں سے ان کی شان میں کمی کبھی نہیں آسکتی اور اگر تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ جب عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ بھی امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور مجھے اپسوہ سے ایک بات کا جو بہت زیادہ ہوا وہ یہ کہ نیٹ فلکس نے تو یہ فلم بنا دی لیکن اس کے خلاف آواز صرف شیعہ ہی اٹھا رہے ہیں اہل سنت کی جانب سے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جاری میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی کو صرف شیعہ مانتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں امام مہدی کو مانا نہیں جاتا کیونکہ ان کے رویے سے تو یہی لگتا ہے کہ اگر آپ بھی امام مہدی کو مانتے تو آپ بھی اس بارے میں آواز ضرور اٹھاتے اور جب ایسی چیزوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ فلم بنا ڈالی ہماری تو کسی نے مخالفت نہیں کی تو ہم اس سے ایک قدم اور بڑھتے ہیں اور معذر اللہ قرآن اور نبی پاک کے بارے میں کوئی ایسی جسارت کرتے ہیں تو یہاں پر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس طرح کی فلموں پر اور فلمیں بنانے والوں پر یا جو نیٹورک ان چیزوں کو سٹریم کرتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے کہ ٹویٹر پر آپ کے خلاف اگر کوئی ٹرینڈ چلاتا ہے اس کو تو فوری طور پر بند کر دیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود بھی اس کو نہیں کھولا جاتا لیکن امام مہدی علیہ السلام کی شان میں اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور نہ اس پر کوئی عمل درامت کیا جاتا ہے اس کو روکنے کے لئے اور اس نیٹ فلکس پر اور بھی بہت سا ایسا مواد پہلے سے موجود ہے کہ جس میں انبیاء کا یہاں تک کہ پروردگار کا بھی مزاق اڑایا گیا ہے اور بعض فلموں میں ابلیس کو شیطان کو بڑا اچھا دکھایا گیا ہے مجھے کسی نے بتایا کہ غالباً لوسیفر کے نام سے ایک سیریز ہے اس میں یہ سب کچھ ہے یہ چیزیں نوجوان نسل کے لئے فتنے کا باعث بن رہی ہیں فتنے کا سبب بن رہی ہیں اور یہ اپنا ایجنڈا سینما کے ذریعے فلم کے ذریعے پھیلا رہے ہیں اور ان کے لئے آسان ہے یہ کہ اگر وہ علمی طور پر ان چیزوں کی مخالفت کریں گے تو ان کو فوری طور پر جواب دیا جائے گا لیکن یہ فلموں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے وہ بے خوف ہو کر اپنا کام کرتے ہیں لہٰذا ان چیزوں کی نشر و اشعاد کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کومنٹس میں ضرور تہیئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ